بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت طاحت رب العالمین وما ارسلنا اکا الا رحمتا لیلعالمین بعد اس خدا عبدالدوی قسم قصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا محصبان حضرت اقبال شاہد نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے اور جو شخص مجھ پر مسلسل درود پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی کو آسان فرما دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت کے ساتھ درود پڑھا رہے ہیں ناظرین محترم آج میں پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں قدیس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر اس بات کو دیکھا جاتا ہے پھر اب کچھ شخص اس دنیا سے رقصت ہو جاتا ہے لوگ اس کا تذکرہ کی اس طریقے سے کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور لوگ اس کا تذکرہ کی اس طریقے سے کرتے ہیں اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے جو شخص دنیا سے رقصت ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ جب کیا جائے تو اس کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے اس کو برے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا مطلب کہ اس کو اس کی برائیوں کو بیان نہیں کیا جاتا وہ چیزیں ہمیشہ انسان اس کی بیان کرنی چاہیے جو اس کے اندر اچھائی پایا کرتی تھی جو اس کے اندر خیر کی ہوا کرتی تھی بری الفاظ بری چیزیں اس کے کیے ہوئے بری عمال لوگوں کے سامنے بتا بتا کر آیا نہیں کرنے شاید اب جب وہ دنیا سے نقصد ہو چکا ہے یہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے حتیٰ کہ اس شخص نے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی برا کام کیا یا برائی آپ کے لئے بیان کی یا آپ کے لئے دنیا میں کوئی مسئیبت کا باعث بنا لیکن جب اس دنیا سے نقصد ہو چکا ہے اب اس کو اس کے رب کسپرد کر دینا چاہیے بلگہ ایک مومن کی مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے لوگوں کی فلاق کے لئے ہاتھ اٹھائے لوگوں کی خیرخواہی کے لئے ہاتھ اٹھائے نہ صرف کہ اس کی برائیوں کو بیان کرتا چلا جائے اس کے شدار عزیز و قارب کے آگے بیان کرتا چلا جائے آج کل کا تو شعور ہی یہی ہے آج کل لوگوں کی اکل کا شعور اور پیمانہ یہی ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ جو دو لوگ مل بیٹھتے ہیں وہ ایک شخص دنیا سے رکشت ہوا اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے تو اس طریقے سے ہمارا معاشرہ کتنا بگاڑ کر شکار ہو چکا ہے لوگ ہر وقت جب دیکھتے ہیں ہم کسی چیز کا شکار ہیں جگہ جگہ پر بیٹھے جو دوست موجود ہیں اس کی طرف داری کرتے ہیں اس کے ساتھ خیخواہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن جو دو شخص دنیا سے رکشت ہوا اس کی برائیاں کرتے ہیں دوست احباب کو چاہیے کہ جو شخص دنیا سے رکشت ہوا ہے کبھی جا کر اس کے گھر اس کے اس یتین بچوں کے سر پر ہاتھ رکھئے اور ان کو تسلید بے خیل اپنے دوست و احباب کے لیے ادا کرے دنیا میں کوئی بھی شخص کسی کا بھی رفیق کسی بھی حالت میں فا ماں بائی بہن بچوں سبھی کی حالت دنیا میں کوئی بھی شخص دنیا سے رکشت ہو چکا ہے لیکن ہمیں جو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے فرمان مصطفیٰ صلطہ علیواری انشاء علم کے مطابق ہے کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے صرف خیر اور خیر کی باتیں اس کی لوگوں تک پہنچانی چاہیے وہ عمال جو اس نے جدیبی اچھے کی پاؤ صرف آپ کو اس شخص کو رب کو معلوم تھے بولاؤ لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو جو لوگوں سے چھپے ہوئے تھے وہ سب کو بتاؤ اس کی طرق دائی کرو تاکہ لوگ بھی اس کے لیے احسان شواب کر سکیں اس کے لیے خیر خواہی کا باعث بن سکیں اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کو پچھا سکیں ہمیں اس طریقے سے اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ کی زندگیوں کو مصر کرتے تھے یہ زندگیوں کا ایک ساتھ ہے یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے اپنے دوست کا دوست احباب کا رشتہ داروں کا عادید و غارب کا جو لوگ بھی ہم سے پہلے دنیا سے رکھشت ہو چکی ہیں ان کی تمام اچائیاں لوگوں کی آگے رکھا کریں تمام اچائیاں لوگوں کی آگے بیان کیا کریں وہ ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ تھا لیکن صرف اس کی اچھائی کو بیان کریں اس کی اچھائی کو وضاحت کریں اسی کے جو اچھے عمال ہیں اچھے کام ہیں لوگوں کو دکھائیں جو اس نے افلاحی کام کی افلاح ہوئے بود کے کام کیے لوگوں کی خیر پاہی کے لیے کام کیے کوئی مدارش بنائے کوئی ست کا جاریہ کے لیے پانی بنایا لوگوں کو دیا یا دگر کو چیریں جو اس نے اچھے کاموں کے دریئے کی وہ لوگوں کے سامنے لاکر رکھیں اس طریقے سے لوگوں کی عزت و خورسواہ مت کریں عزت و خورسواہ کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی جو ہم اختیار کر لیتے ہیں بلا معافظہ ہم اپنے اوپر اس کا خمیازہ لے لیتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں لوگوں کی خورسکون ہونے کے لیے خود کو خورسکون کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے انشاءاللہ ہماری امید ہے ہمیں امید ہے کہ خورسکون کی اس پیغام کے ساتھ ٹیم کی اس پیغام کے ساتھ اور جو میں آپ کے لیے بیٹھ کر یہ جو کام کر رہا ہوں آپ انشاءاللہ خود بھی میں خود بھی خوشش کروں گا کہ ہم بھی اس چیز سے بعد رہیں میں ٹیم بھی اور آپ سب لوگ بھی نیک تمنا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیدی ہے رسکون کی چین کے ساتھ اسلام علیکم ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ وبرکاتہ